لگی ایم پے کاشف چودری کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی درخواست اسلامباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ جاری کر دیا الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست مسترد شہری نے کاشف چودری کی ناہلی کے باوجود ڈی نوٹیفائی نہ کرنے پر درخواست دائر کی تھی عدالت سے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی استداء کی گئی تھی اسی حوالے سے تفصیلہ جان گیا عمیر سے دباسے سے جی عمیر بتائیے گا دیکھ یہ مسلم لگنون کے ایم پی اے ہیں بھاول نگر سے کاشف چودری انہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے ناہل کیا تھا تاہم انہوں نے سپریم کورٹ میں جو اپیل دائر کی تھی اس اپیل پر سپریم کورٹ نے مختصر اوپن کورٹ میں تو یہ فیصلہ سنایا تھا کہ وہ اپیل مسترد کی جاتی ہے لیکن تاہال نہ تو اس کا مختصر حکم سپریم کورٹ نے جاری کیا ہے نہ ہی تفصیلی پیسلہ جاری کیا ہے یہ وہ موقف تھا جو الیکشن کمیشن نے اس درخواست پر اسلامباد ہائی کورٹ میں بتایا تھا جس پر اسلامباد ہائی کورٹ نے اب یہ درخواست مسترد کر دی ہے جو شہری کی جس کا یہ موقف تھا کہ الیکشن کمیشن جان بوجھ کر سپریم کورٹ کے حکمات کے خلاف فرضی کر رہا ہے اور لیگی ایم پی اے کاشف چودری کورٹ بھی نوٹفائی نہیں کیا جارہا ان کی اپیل سپریم کورٹ سے بھی مسترد کر دی گئی ہے تاہم اسلامباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا موقف درست ہے کہ تاہال سپریم کورٹ نے نہ تو تحریبی حکم جاری کیا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے لہٰذا جب تک الیکشن کمیشن کو تحریبی حکم نامہ نہیں محصول ہوتا تاہم تک الیکشن کمیشن کسی رکھنے اسیملی کو دی نوٹفائی نہیں کر سکتا لہذا اسلامباد ہائی کورٹ نے اب یہ توہین عدالت کی جو درخواست تھی الیکشن کمیشن کے خلاف یہ مسترد کر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر ملنے تک الیکشن کمیشن دی نوٹفائی نہیں کر سکتا اور نہ ہی یہ توہین عدالت کا کیس بنتا ہے الیکشن کمیشن کے خلاف لہذا جو شہری کی درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا گیا ہے اور جو کاشف چودری ہیں ان کے وکیل کا یہ بھی موقف تھا کہ اگر سپریم کورٹ نے ان کی جو اپیل ہے وہ مسترد بھی کر دی ہے تو تب بھی ان کے پاس ایک آپشن موجود ہے بہت شکریہ امیر آپ نے اپ ڈیٹ کیا